اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ گیس کا بل زیادہ کیوں آتا ہے دوستو اس کی عام طور پر پانچ وجوہات ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی گیس کی کنزپشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے میکسیمم ایک یا دو چوہلے آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے مقابلے میں آپ کے ہمسائیوں کا گیس کا بل بہت کم آتا ہے حالانکہ ان کی بھی اتنی ہی فیملی ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کس سلیب میں لائی کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ کو گیس کا بل آتا ہے اس کے اوپر ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ 0.5 تک گیس کی کنزمشن کرتے ہیں تو آپ سلیب 1 میں آئیں گے اگر آپ 1 تک گیس کی کنزمشن کرتے ہیں تو آپ سلیب 2 میں آئیں گے اسی طرح اگر آپ 2 تک یعنی کہ جو گیس کے یونٹ ہیں وہ اگر آپ کے 2 یونٹ جلتے ہیں تو پھر اسی طرح آپ سلیب 3 میں آئیں گے تو یہ سلیب ریٹ ہے اس حساب سے آپ کا جو ریٹ ہے گیس کا وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ چیک کریں کہ آپ کس سلیب میں آ رہے ہیں اگر تو آپ چوتھی یا پانچویں سلیب میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کا گیس کا بل بہت زیادہ آئے گا جیسے ہی آپ سلیب 4 سے 5 میں یا 5 سے 6 میں جاتے ہیں تو آپ کو گیس کا ریٹ 3 گناہ یا 4 گناہ زیادہ پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ سلیب 3 میں ہیں آپ کو گیس کا بل آئے گا 500 رپیہ جیسے ہی آپ سلیب 4 میں یا 5 میں یا 6 میں جائیں گے تو آپ کو گیس کا جو بل ہے وہ 4 ہزار رپیہ 5 ہزار رپیہ یا 6 ہزار رپیہ آ سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی سلیب کو چیک کریں کہ کس سلیب میں آپ آ رہے ہیں اس کا سمپل سا سلوشن یہ ہے کہ اگر تو آپ کی واقعی ہی کنزمشن زیادہ ہے آپ بڑی سلیب میں آ رہے ہیں چوتھ یا پانچویں سلیب میں آتے ہیں تو آپ نے ایک دوسرا میٹر گیس کا دوسرا میٹر استعمال کر لینا ہے اگر آپ دوسرا میٹر نہیں لگوا سکتے تو آپ پندرہ یا بیس دن کے لیے گیس کے میٹر کو استعمال کریں اس کے بعد آپ سلینڈر کو استعمال کرنا شروع کر دیں اس طرح اوور آل آپ کا جو گیس کا خرچہ ہے وہ کم ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ سلیب 3 تک میٹر کے گیس کو استعمال کریں اس کا بیل 500 روپیہ بنے گا اس کے بعد آپ سلینڈر کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو سلینڈر کا جو دس دن کا بیل ہوگا وہ کتنا ہزار روپیہ آجے گا پندرہ سر پیہ آجے گا اس طرح اوور آل آپ کی جو گیس کا خرچہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے گیس کے میٹر کو چیک کرنا ہے اگر تو آپ کے پچھلے مہینوں کا جتنا بھی بیل ہے وہ کم آتا رہا ہے اور اس مہینے بیل زیادہ آ گیا ہے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گیس کے میٹر کو لازمی چیک کریں بعض اوقات آپ کے میٹر کے اندر بھی کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کے اندر سارا گیس بند کر دینا ہے اور پھر میٹر کو باہر چیک کرنا ہے اگر تو وہ پھر بھی موو کر رہا ہے یا آپ نے ایک چولہ وہاں پہ جلانا ہے اندر جا کے تو پھر آپ دوبارہ میٹر کو آ کے چیک کریں اگر تو وہ کافی زیادہ سپیڈ سے چل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ میٹر کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو چکے ہیں اس کی آپ کمپلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پچھلے تمام مہینوں کا بیل آپ کو کم آتا رہا ہے مگر اس مہینے کا بیل آپ کو زیادہ آ گیا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیل کے اندر کوئی بکایا جات تو شامل نہیں کر دیئے گے بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بیل جمع کروایا ہوتا ہے مگر پھر بھی بکایا جات غلطی سے وہاں پہ شامل کر دیئے جاتے ہیں اس چیز کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے تیسرے نمبر پہ جب کچھ لوگوں کے گروں میں گیس نہیں آتا یا ان کے گروں میں پریشر کم رہتا ہے تو وہ کمپریسر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ گیر قانونی ہے جب آپ کمپریسر اپنے گر میں استعمال کرتے ہیں تو وہ گیس کو ویکیوم کے ساتھ کھینچتا ہے جس کی وجہ سے میٹر کے جو گیرز ہیں ان کے اندر مومنٹم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ تیوی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گر میں کمپریسر کا استعمال ہرگز نہ کریں اس سے ایک تو آپ کی گیس کے بیل میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا دوسرے نمبر پہ آپ ہمسائیوں کے حصے کا بھی گیس استعمال کر رہے ہوں گے چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی گیس کی لیکیج گیس کی لیکیج عام طور پہ اس طرح کے ہلکی کوالٹی کے جو ربڑ کے پائپ ہیں ان میں سے ہوتی رہتی ہے یہ جو ربڑ کے ہلکی کوالٹی کے پائپ ہیں اگر آپ نے جگہ جگہ پہ اس طرح کے پائپوں کا استعمال کیا ہے اور کافی زیادہ وہاں پہ جوڑ موجود ہے اور ان جوڑوں کے اوپر آپ نے کلمپس کو بھی استعمال نہیں کیا تو آپ کی کافی زیادہ گیس ضائع ہو سکتی ہے چونکہ اس کے اندر سے ہلکی ہلکی گیس نکلتی رہتی ہے جو کہ مہینے بعد کافی زیادہ بل میں اضافے کا باعث بنتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر تو آپ نے اس طرح کے ہلکی کوالٹی کے ربڑ کے پائپ کافی زیادہ گر میں استعمال کیے ہوئے ہیں تو ان کی جگہ اچھی کوالٹی کی آپ گیس کی پائپ لائن وہاں پہ لگائیں تو اس طرح آپ کافی زیادہ گیس کی جو لیکیج ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے گھر میں گیس کی لیکیج کو چیک کرنے کے لیے اس طرح آپ ماچز کی دیلی سے چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کی گیس کی لیکیج موجود ہے عام طور پہ اس طرح کے جو ربڑ کے پائپ ہیں ان میں سے گیس کی لیکیج ہوتی رہتی ہے یا اگر آپ نے چھٹ میں دوب کے اندر اس طرح کا پائپ استعمال کیا ہوا ہے تو وہ بہت جلد اوپر سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے گیس لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتی ہلکی ہلکی گیس لیک ہوتی رہتی ہے جو کہ بعد میں کافی زیادہ گیس کے بل میں اضافہ کا باعث بنتی ہے پانچوے نمبر پہ آتا ہے سردیوں میں ٹینکی والا جو گیزر ہے اس کا استعمال یہ جو ٹینکی والا گیزر ہے یہ کافی زیادہ گیس کی کنزمشن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا جو برنر ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اگر آپ اس کو آٹو پہ بھی لگاتے ہیں تو پھر بھی جو یہ ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے جو گیس کی وجہ سے اس کے جو پانی گرم کرتا ہے وہ بھی اگر آپ اوپر چھت میں لگاتے ہیں تو چھت پہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے سردیوں میں تو آپ کا جو پانی ہے وہ جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو آٹومیٹیکلی برنر کو آن کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو گیس کا بل ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر تو آپ اس طرح کا ٹینکی والا گیزر گرمیں استعمال کرتے ہیں تو آپ انسٹنٹ گیزر کی طرف موو کر سکتے ہیں انسٹنٹ گیزر کافی زیادہ گیس کی بچت کرتا ہے جیسے ہی آپ کو گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو تب ہی یہ آن ہوتا ہے جب آپ گرم پانی کی ٹوٹی بند کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ گرمیں انسٹنٹ گیزر کا استعمال کریں اور اس طرح جو ٹینکی والے گیزر ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں دوستہ یہ کچھ ایسے پوائنٹس سے جو کہ گیس کے بل میں کافی زیادہ اضافے کا باعث بنتے ہیں اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر ریسرچ کر کے ویڈیو بنا دوں گا میری ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری ہونس لافزائی ہو سکے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ